مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ 18 ربیہ الاول 1444 جری بمطابق 14 اکتوبر 2022 برعنوان شیطان کے حرب خطیب فضیلت الشیخ فیصل غزاوی حفظہ اللہ ترجمہ و آواز طرح اللہ صادق تیدی ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے اس کی معافی کی امید ہے اس کی حیبت و شوقت کا خوف ہے اس کے فضل کی طلب ہے اور اس کی مہربانی کی توقع ہے میں اس کی نعمتوں پر شکر کرنے والے اور مزید نعمتوں کی طلب رکھنے والے کی طرح شکر ادا کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سبا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ اپنی بلندی میں باوقار ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے صدار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول اور اس کے چنیدہ ہیں اللہ کا درود و سلام نازل ہو آپ پر آپ کی آل پر اصحاب پر اور جو ان سے دوستی کریں ان پر اور بہت زیادہ سلامتی ہو اما بعد اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ اللہ کا تقوی اگلے پشلوں کے لئے اللہ کی تلقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور واقعی ہم نے انوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی تلقین کی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو مسلمانوں یہ حقیقت کبھی مسلمانوں سے اوجل نہیں ہونی چاہیے کہ شیطان ایسا دشمن ہے جو تھکتا نہیں اور بندوں کی دشمنی میں کتا ہی نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے تم اسے دشمن بن جانو شیطان اپنی پوری قوت سے ہم سے دشمنی کر رہا ہے اس لئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کا مقابلہ کرنے میں اپنی پوری قوت طاقت جھاک دیں اور اللہ کا لگتار ذکر کر کے اس کے مقر سے اپنی حفاظت کریں اور ہم ان میں سے نہ ہوں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا ہے اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے یہ شیطانی لشکر ہے کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر ہی خسارے والا ہے ان باریک مسائل میں سے جو ممکن ہے کہ بہت سے لوگوں پر مخفی رہ جائیں اور شیطان کے خبیص جالوں اور بڑے مکرو فریب میں سے ان کا شمار ہو وہ یہ ہے کہ شیطان بندے کو حرام کاموں میں ڈالنے پر ہی اکتفاہ نہیں کرتا بلکہ اسے فرائز کے چھوڑنے کی راہ پر بھی ڈال دیتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بندہ معصیت میں پڑھنے کے ساتھ توبہ سے مایوس ہو جائے اور اپنی حالت سے نکلنے کے معاملے میں خود کو آجز سمجھے اور یہ چیز اسے تمام ترحقی نافرمانیوں کے ارتکاب کی طرف لے جائے اور اس کا یہ اعتقاد ہو جائے کہ جب تک وہ گناہ کر کے خود پر ظلم کر رہا ہے اس کے لیے توبہ نہیں اور اپنے لیے اسے جائے سمجھے کہ اللہ نے اس پر جو فرض کیا ہے اور واجب کیا ہے اس کی ادائیگی سے رکا رہے اس حجت کے ساتھ کہ اس جیسے نافرمان کے لیے درست نہیں کہ وہ نماز پڑھے روزہ رکھے نصیحت کرے بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے اور نیکی کے کام انجام دے ابلیس کی کتنی بڑی تلبیس ہے اس کے اوپر کہ اس نے اسے یہ بات سجھا دی کہ وہ اپنے دین اور اپنے اوپر واجب فریضے سے اپنا رشتہ توڑ لے اور یہ اس کی حالت ہوتی ہے جو اس سے نواقف ہوتا ہے جو گناہگار کو کرنا چاہیے جیسے توبہ استغفار اور نماز کی طرف جلدی جیسا کہ اللہ نے اس کی طرف رہنمائی کی ہے اللہ تبارک وطالعہ کا فرمان ہے دن کے دونوں سروں میں نماز برپارک اور رات کی کئی ساتھوں میں بھی یقینا نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم گناہ نہیں کرتے تو اللہ تمہیں ختم کر دیتا پھر ایک ایسی قوم کو لاتا جو گناہ کرتی اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتی اور اللہ انہیں بخش دیتا اے اللہ کے بندو جب کبھی شیطان تمہیں کسی غلطی میں ڈالنے میں کامیاب ہو جائے اور کسی لغزش میں گرا دے تو وہ کر جس کی طرف تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خول سے تیری رہنمائی کی ہے برائی کے بعد بھلائی کرو بھلائی اس برائی کو مٹا دے گی اور اگر ایسا ہو کہ توبہ کے بعد دوبارہ تم سے گناہ ہو جائے تو تمہیں دوبارہ اس شفا بکش دوا کی طرف لوٹنا چاہیے اور تمہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ شیطان دو دو بار تم پر غلبہ پالے ایک بار گناہ میں تمہیں ڈال کر اور دوسری بار فرما برداری سے تمہاری کنارہ کشی سے اور کوشش کر کہ تو اپنے لیے فرما برداری کا ٹھوس راستہ بنا لے جو تیرے گناہ میں پڑھنے اور معصیت کے اتقاب کرنے سے متاثر نہ ہو اور تمہارے اوپر جائے تمہارا نفس جتنا بھی غالب آ جائے تمہیں روزانہ کے ثابت عمال کو نہیں چھوڑنا ہے جیسے قرآن نماز ذکر اور دعا جو کہ تمہارا ایمانی توشہ ہیں اور مضبوط قلعہ ہیں مثال کے طور پر اگر تم ان لوگوں میں سے ہو جو با جماعت نماز کے حریص ہوتے ہیں اور قرآن و ذکر میں تمہارا متعین حصہ ہو اور تم کسی گناہ میں پڑھ گئے تو یہ چیز تمہیں ان نیک عمال میں سے کسی کے چھوڑنے پر نہ اوبھارے جن کے تم عادی رہے ہو اور اس بات سے بچو کہ بد حالت سے بد حالت کی طرف جاؤ چنانچہ چھپ چھپا کر گناہ کرنے کی حالت سے عللعیلان دکھلا کر گناہ کرنے کی حالت کی طرف منتقل مت ہونا لگتار گناہ نہ کرنے کی حالت سے لگتار گناہ کرنے کی حالت کی طرف مت جانا صغیرہ گناہوں کی ارتکاب کی حالت سے قبیرہ گناہوں میں پڑھنے کی حالت کی طرف مت جانا اور قبیرہ گناہ میں پڑھنے کی حالت سے اس شخص کی حالت کی طرف مت منتقل ہونا جو اپنے لئے نافرمانیوں کو جائز سمجھتا ہے اور اللہ کی کن حرمتوں کو پامال کیا اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اللہ کی پناہ تو اے خطاکار اور ہم سب خطا کرنے والے ہیں اس شخص کی طرح مت ہو جا جسے شیطان نے زنجیر میں جکڑ دیا ہے اور اسے خیر و احسان سے روک دیا ہے اور اس کی نافرمانیاں حائل ہو گئی ہیں کہ وہ اپنے نفس کی اصلاح کرے اور اپنی کمی کی تلافی کرے لوگوں میں ایسے ہیں کہ اگر انہیں گناہوں میں سے کچھ چھوڑنے کو کہا جائے تو وہ اڑ جاتے ہیں اور نصیحت قبول نہیں کرتے اس حجت کے ساتھ کہ اس کے اندر ایسی بڑی بڑی نافرمانیاں پائی جاتی ہیں جن سے یہ نصیحت کرنے والا واقف نہیں اور معاملہ صرف اسی مخالفت پر محصر نہیں اور یہ غلط ہے اس لیے کہ ہر گناہ کی ایک خاص توبہ ہے اور ہر ایک گناہ سے توبہ دوسری گناہوں سے توبہ پر موقوف نہیں ہوتی جیسا کہ ایک گناہ دوسرے گناہ سے جڑا ہوا نہیں ہوتا اور عقل مند کو چاہیے کہ وہ شیطان کی چال میں نہ آئے اور کرم و احسان کرنے والے اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو کیونکہ انسانی نفس میں اچھی فطرت پائی جاتی ہے جو خیر پر آمادہ ہوتی ہے اور اسے پا کر خوش ہوتی ہے شر کو ناپسند کرتی ہے اور برائی کے ارتکاب سے غمگین ہوتی ہے اور حق کے اندر اپنے وجود کی بقا اور حیات کی درستی دیکھتی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو گم پایا جو ان کے پاس آیا جایا کرتا تھا تو انہوں نے پوچھا فلا بن فلا کا کیا حال ہے لوگوں نے بتایا شراب نوشی میں لگا رہتا ہے رابی کہتے ہیں عمر نے کاتب کو بلوایا اور کہا لکھو عمر بن خطاب کی طرف سے فلا بن فلا کی جانب تم پر سلامتی ہو اما بعد میں تمہارے سامنے اس اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو گناہوں کو بخشنے والا توبہ کو قبول کرنے والا سخت عذاب دینے والا اور انعام و قدرت والا ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے پھر اپنے ساتھیوں سے کہا اپنے بھائی کے لیے دعا کرو کہ وہ اپنے دل سے اللہ کی طرف آئے اور اللہ اس کی توبہ قبول کرے جب اس آدمی کے پاس عمر رضی اللہ عنہ کا خط پہنچا تو اسے پڑھنے لگا اور بار بار دہرانے لگا اور کہنے لگا گناہ کو ماف کرنے والا توبہ قبول کرنے والا سخت عذاب دینے والا اس نے مجھے اپنے عذاب سے ڈرائیا اور مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے ماف کر دے گا وہ بار بار خود پر اسے دوراتا رہا پھر رویا پھر شراب نوشی چھوڑ دی اور بہت اچھی طرح چھوڑ دی اور اس کی توبہ بھلی رہی اللہ کے بندوں شیطان دھوکہ باز دشمن ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ بندہ بار بار گناہ کرنے اور خود پر نافرمانیوں سے ظلم کرنے کے بعد اللہ کی رحمت سے ناومیدی اور اپنے رب کے ساتھ سویجنزے سے کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو جائے جو اس کے گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے اور اسی بڑی خرابی کو دفع کرنے کے لیے لوگوں کو اللہ کی رحمت سے ناومید بنانے اور مجرموں اور گناہگاروں کو اللہ کی توبہ سے مایوس کرنے سے روکا گیا ہے اور راس طبیعتوں کے لیے یہ عیب کی بات ہے کہ وہ کسی کو گمراہی کا آر دلائیں حدیث کے اندر ہے ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم اللہ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا اور اللہ تعالی نے فرمایا کون ہے جو میری قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا میں نے اسے بخش دیا اور تمہارے عامال تباہ کر دیئے چاہے بندے کی اپنی رب سے دوری جتنی بھی لمبی ہو وہ جب تک محلت کی مدت میں ہے توبہ کر سکتا ہے ایک نہایت برا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا آپ کا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے سارے گناہ کیے کوئی بھی گناہ نہیں چھوڑا کیا اس کی طبع قبول ہو سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ مسلمان ہو گئے اس نے کہا جہاں تک میری بات ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں نیکیاں کیجئے برائیاں چھوڑ دیجئے اللہ تعالی ان تمام کو آپ کے لئے نیکیاں بنا دے گا اس نے کہا اور میری غداریاں اور برائیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس نے کہا اللہ اکبر پھر اس وقت تک تقویر بیان کرتا رہا یہاں تک کہ نگاہوں سے اجھل ہو گیا اللہ کے بندوں بلا شبہ اللہ کا فضل وسیح ہے اسے کوئی عبارت پورے طور پر گریفت میں نہیں لے سکتی اور نہ کوئی اشارہ بیان کر سکتا ہے اس لئے کسی کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے بلکہ جب کبھی بندے سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کے اس قول اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے کوئی ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے توبہ کرنی چاہیے اس کے اندر دوسرے گناہ میں پڑھنے کے بعد دوبارہ توبہ کرنے سے حرج محسوس کرنے والوں کے دلوں کا دلاسہ ہے جو اللہ کی عظیم معافی کو جان لے گا اور یہ کہ اس کی رحمت انسانوں کے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا اور وہ بار بار توبہ کرنے سے نہیں روکے گا حدیث کے اندر ہے ایک بندے نے گناہ کیا اور کہا ہے اللہ میرا گناہ بخش دے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا اور اس نے یہ جانا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو معاف کرتا ہے اور گناہ پر معاخضہ کرتا ہے پھر اس نے دوبارہ گناہ کیا اور کہا اے میرے رب میرا گناہ بخش دے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا اور یہ جانا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ پر گرفت کرتا ہے پھر اس نے گناہ کیا اور کہا ہے میرے رب میرا گناہ معاف کر دے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا پھر اس نے جانا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ پر عذاب دیتا ہے جو جی چاہے کرو گناہ کرتا ہوں شیخ نے کہا توبہ کر اس نے کہا مجھ سے پھر گناہ ہو جاتا ہے شیخ نے کہا توبہ کر اس نے کہا کب تک شیخ نے کہا یہاں تک کہ تو شیطان کو غمگین کر دے شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں امائیو سے ناومید بنا دے امانی بھائیو جو پیغام ہر ایک مسلمان مرد اور عورت تک اور ہمیشہ گناہ کرنے والے ہر گناہگار تک پہنچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان سیدھی فطرت خیر کی محبت اسے قبول کرنے اور ترجیح دینے پر اور برائی گناہ پسند کرنے اسے دفع کرنے اور اسے چھکرانے کی فطرت پر پیدا کیا گیا ہے اس لیے اللہ کے ہر نافرمان کو چاہیے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے اور اس کے اندر جو خیر کے صفات پائے جاتے ہیں انہیں جمع کرے مضبوط کرے اور بڑھائے یا صاف جتنا مضبوط ہوں گے اس کے نفس کے اندر شرک رجحانات مدھم پڑیں گے اور معاصیت کی راہیں تنگ ہوں گی اور شیطان کے دروازے بند ہوں گے اسی طرح اسے چاہیے کہ اس نے جو برائیاں کی ہیں انہیں اپ کہ کوئی بھی گناہ کتنا بھی بڑا ہو وہ انسان کو اس سے نہیں روکتا کہ وہ گناہ سے باز آنے کی کوشش کرے تاکہ وہ توبہ کرنے والوں میں سے ہو یاد کیجئے اس آدمی کو جس نے سو جانوں کو ختل کر دیا اور باوجود اس کے کہ اس نے بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا وہ اپنی حالت سے مایوس نہیں ہوا اور اپنی سرزمین سے توبہ کرتے ہوئے نکلا اپنے دل سے اللہ کی جانی ملتفت ہوتے ہوئے تو اللہ نے اسے اس سرزمین تک جانے والے راستے ہی میں موت دے دی جہاں جا کر وہ عبادت کرنا چاہتا تھا چنانچہ اسے اللہ کی رحمت نے پا لیا اور اس کی روح رحمت کے فرشتوں نے نکالی اللہ کے بندوں جب اللہ کے موہد بندے پر اللہ خیر کا کوئی دروازہ کھولے تو اسے چاہیے کہ اسے لازم پکڑے ہرچند کہ وہ اللہ کی اطاعت میں کتاہ واقع ہوا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصاف سے جو قصے بیان کی ان میں سے یہ ہے کہ ایک آدمی نے کبھی کوئی بھلائی نہیں کی اور وہ لوگوں کو کرز دیتا تھا اور اپنے قاسد سے کہا کرتا تھا جو آسانی سے مل جائے وہ لے لو اور جسے دینے میں دینے والے کو تنگی ہو اسے چھوڑو اور درگزر سے کام لو امید ہے کہ اللہ ہم سے بھی درگزر فرمائے گا جب وہ فوت ہو گیا تو اللہ نے اسے کہا کیا تم نے کبھی کوئی بھلائی کی اس نے کہا نہیں مگر یہ کہ میرا غلام تھا اور میں لوگوں کو کرز دیتا تھا تو جب میں اسے تقاضی کے لیے بھیجتا تھا تو اسے کہتا تھا جو آسانی سے مل جائے وہ لو اور جس میں دینے والے کو تنگی ہو اسے چھوڑ دو امید ہے کہ اللہ ہم سے درگزر کرے گا اللہ نے فرمایا میں نے تم سے درگزر کر دیا اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اس شفا فطرت کے گوشوں کو کام میں لائیں جن پر ہم انسان کو پیدا کیا جاتا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے اور خیر کا بیچ چاہے جتنا کمزور ہو بندے میں موجود رہتا ہے ہر چند کے بندہ لذت کوشیوں شہوتوں اور برائیوں میں ڈوبا اور غرق ہو اساتذہ اور مسلمین کو چاہیے کہ وہ لوگوں میں دینی رجحان کو مضبوط کرنے پر کام کریں ان کے نفوس میں پنہا خیر کو کام میں لائیں اور نافرمانوں کے یہاں جو باقی بچی ہوئی نیکی اور مروعت ہے اس کی توجہ اور دھیان سے نگہداشت کریں جیسے انسان سبز چھوٹے پودے کی نگہداشت کرتا ہے تاکہ وہ بڑھے اور بڑا ہو اور اس کے اردگرد موجود بیکار درختوں کو ختم کر دیتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے مروی ہے انہوں نے کہا ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا فلا شخص رات کو نماز پڑتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو کہہ رہے ہو وہ اسے ایسا کرنے سے روک دے گی اور انہی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی لائے گیا اور شراب پینے کے معاملے میں اسے کوڑے لگائے گئے اس پر قوم کے ایک فرد نے کہا اے اللہ اس پر لانت کر کتنا زیادہ پکڑا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر لانت مت بھیجو اللہ کی قسم میں یہی جانتا ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے کہا اسے کیا ہو گیا ہے اللہ اسے رسوا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھائی پر شیطان کے مددگار نہ بنو اسی طرح گناہگار بندے کو اللہ کی مہربانی اپنے آغوش میں لے سکتی ہے اسے ایسی نصیحت پہنچ سکتی ہے جو اس کے دل کے لیے بیداری کا سبب ہو اور اس کی طاقت و صلاحیت کو بھلائی کی طرف پھیر دے اور پاکیزہ نتائج رونما ہوں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کوئی ایک مرتبہ کوفہ کے علاقوں میں سے کسی ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ فاکسی جوانے کٹھے ہیں اور شراب پی رہے ہیں اور ان میں ایک گانے والا بھی ہے اس کا نام زازان تھا وہ موسیقی بجاتا اور گاتا اور اس کی آواز بہت اچھی تھی اس سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کیا ہی اچھی یہ آواز ہے اگر اس سے اللہ کی کتاب کی قرآت ہوتی زازان کے دل میں ان کی بات نے بہت اثر کیا اور ان کی زندگی راستے کو بدل کر رکھ دیا انہوں نے طوبہ کی اور وہ احسان و بھلائی کے مراتب میں ترقی کرتے چلے گئے اور پچھلی کتاہیوں کی تلافی کر لی یہاں تک کہ توبہ کے بعد محدث اور امام ہوئے اور یہ کہا گیا کہ وہ بڑے علماء میں سے ایک ہیں رحمہ اللہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے میری جانب سے کہہ دو کہہ میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ بلیقین اللہ تعالی سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے واقعی وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا ہے میں نے وہ کہا جو آپ نے سورا اور میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے اور وہی کافی ہے اور دودھو سلام نازل ہو اللہ کے چنیدہ رسول پر آپ کی آل و اصحاب پر اور جنہوں نے ہدایت قبول کی ان پر اما باد ہے اللہ کے بندو اللہ تم پر رحم کرے جان لو کہ جو چیزیں تمہیں توبہ کی طرف لے جاتی ہیں ان میں ہمارا تمہارا یہ شعور ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو عاجب کیا ہے اور اس کی معافی اور مغفرت اس کی تمام مخلوقات کو وسیح ہیں اور یہ کہ اس کی رحمت اس کے غزب پر سبقت لے گئی ہے اور اس کے نزدیک توبہ کا دروازہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت سے لے کر آخری زمانے تک پھلا ہوا ہے اور اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم توبہ کریں ہدایت پائیں اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم گمراہ اور بخت ہو جائیں حدیث میں ہے شیطان نے کہا تیری عزت کی قسم اے میرے رب جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا اس پر اللہ عزوجل نے فرمایا میری عزت و جلال کی قسم اور میں انہیں معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے اس لئے اللہ کے بندے شیطان سے بچ کر رہو اور جس نے اسے پیدا کیا ہے اس کی پناہ میں جاؤ اور اس کی طرف بھاگو کہ وہی اللہ پاک اسے تم سے بھگانے پر زیادہ قادر ہے بعض اصلاف سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا تم شیطان کا کیا کرو گے اگر وہ گناہوں کو مزین کر کے تمہارے سامنے پیش کرے شاگرد نے کہا میں اس سے مقابلہ کروں گا انہوں نے کہا اگر شیطان پھر آئے شاگرد نے کہا میں پھر مقابلہ کروں گا انہوں نے کہا اگر وہ پھر آئے شاگرد نے کہا میں مقابلہ کروں گا انہوں نے کہا اس طرح تو یہ لمبا چلے گا یہ بتاؤ اگر تم بکری کے پاس سے گزرو اور کتہ تم پر بھوکے اور تمہیں گزرنے سے روکے تو تم کیا کرو گے اس نے کہا میں اس کا مقابلہ کروں گا اور اپنی طاقت بھر اسے بھگاؤں گا انہوں نے کہا یہ تو تمہارے لیے بڑا لمبا ہو جائے گا یہ کرو کہ بکری والے سے مدد طلب کرو وہ اسے تم سے روک دے گا ایمانی بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول آدم کا ہر بیٹا خطاکار ہے اور خطاکاروں میں سب سے اچھے توبہ کرنے والے ہیں سے پتا چلتا ہے کہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ آدمی گناہ میں پڑ جائے لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ گناہوں اور برائیوں کو اچھا سمجھے اور گمراہی کے راستے پر چلتا رہے اور ہدایت کی راہ نہ چلے اور اس میں کوئی خطرہ نہیں کہ آدمی استقامت کے بعد غلطی کر بیٹھے خطرہ اس میں ہے کہ وہ اس طرح بیدار نہ ہو جو اسے غلطی کے بعد رب کی طرف لوٹا دے اے مسلمان بھائی توبہ کرنے میں جلدی کر پسو پیش میں مترہ اور نہ ٹال مٹرول سے کام لے نہ اپنے رب سے دور ہو اور نہ اپنے آقا سے اپنا رشتہ منقطع کر اور نہ اپنے بارے میں یہ کہ میرے اندر کوئی بھلائی نہیں اور میں توبہ کے لائق نہیں ہوں یہ شیطان کے پوشیدہ راستوں اور اس کے خبیص جالوں میں سے ہے تو ہر وہ شخص جسے شیطان نے بھٹکا دیا ہے اور ہر وہ شخص جو اللہ کے راستے سے منحریف ہو گیا ہے اور ہر وہ شخص جو اپنے بہت زیادہ احسان کرنے والے رب سے دور ہے اور ہر وہ شخص جس نے نافرمانی کر کے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور ہر وہ شخص جس کی خطاؤں نے اسے بھاری کر دیا ہے اور ہر وہ شخص جو مخلوقات کے رب کی رحمت سے مایوس ہو گیا ہے ہر وہ شخص جس پر اس کی خواہش نفس حاوی ہے اور اس کا دل تاریک اور اس کا سینہ تنگ ہو گیا ہے اور ہر وہ شخص جس نے یہ گمان کیا ہے کہ اس نے توبہ کی امید کھو دی ہے اور اس کا معاملہ تنگ ہو گیا ہے ان تمام سے میں کہنا چاہتا ہوں یاد رکھو کہ تمہارا رب بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے بہت معاف کرنے والا اور بہت قبول کرنے والا ہے جب تم اس کی جانب بڑھو گے وہ تمہیں قبول کرے گا چاہے تمہارے گناہ جتنے بڑے ہوں اور چاہے تمہارا معاملہ جو کچھ بھی ہو حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ رات میں اپنا ہاتھ دراز کرتا ہے کہ دن کے گناہگار توبہ کر لیں اور دن میں اپنا ہاتھ دراز کرتا ہے کہ رات کے گناہگار توبہ کر لیں یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے اس کی طرف جلدی کرو جس کے آپ کو معافی ور گناہگاروں کی لغزشوں نے بھروسہ کیا تو وہ ان کے لئے وسیع ہوئیں اور اس کے کرم سے محسینین کے امیدیں وابستہ ہوئیں تو ان کی امیدیں نہ ٹوٹیں اور توبہ کرنے والوں اور مانگنے والوں کی دعاوں نے ساتوں پیدر پہ آسمانوں کو چیرا تو اللہ نے انہیں سنا وہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا ایک ماہ اپنے بیٹے پر رحم کرنے والی ہے اور اپنے بندے کی توبہ سے اس آدمی سے زیادہ خوش ہونے والا ہے جس نے ہلاکت خیز زمین میں اپنی وہ سواری کھو دی جس پر اس کے کھانے پینے کا سمان ہو کیا یہ ہمارے لئے مناسب نہیں اور یہ ہمارے رب کی شان ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں اور اس کی طرف لوٹیں اور ہمیں سب سے زیادہ اس کی مغفرت کی ضرورت ہے اور پلک جھپکنے بھر کو ہم اس کی رحمت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے کیوں نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہمارے گناہ ہمیں روک دیں اور ہم اپنے رب پر متوجہ ہونے سے رک جائیں اور ہم معاصیت میں اپنی حالت پر برقرار رہیں اللہ کے بندوں یہ باتیں رہیں اور درود و سلام بھیجو اللہ کے بندے اور اس کے بہت زیادہ آہو گریہ زاری کرنے والے اور انعبت کرنے والے چنیدہ بندے پر جیسا کہ اللہ تعالی نے اس کا حکم دیا ہے اللہ تعالی اس کے فرشتے اپنی نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تمہیں ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ ہر دشمن سے ملک حرمین کی حفاظت فرما اے اللہ براد حرمین کو اور مسلمانوں کے بقے تمام ملکوں کو پرامنہ و خوشحال بنا اے اللہ مہگائی وبا بیماریا ربا زنا زلزل آزمائش اور ظاہر و باطن تمام فتنوں کو ہم سے ہمارے اس ملک سے متور خاص و بقے تمام مسلمانوں کے ملکوں سے دور کر اے اللہ ہمارے کمزور بھائیوں تیری راہ میں جہاد کرنے والوں سرحدوں پر تیونات اور ان کی حفاظت کرنے والوں کا تُو ہو جا اے اللہ تُو ان کا احامی و ناصر اور معین و مددگار ہو جا اے اللہ ہمیں ملکوں اور گھروں میں امن سے نواز سربراہوں اور حمرانوں کی صلاح فرما اور ہماری سربراہ ہی انہیں دے جو تُو سے ڈریں تیرا تقویٰ اختیار کریں اور تیری خوشنودی کی پیروی کریں اے رب العالمین اے اللہ ہمارے سربراہ کو اے اللہ ہمیں ہدایت دے ہمارے ہمارے نفسوں کی خرابیوں سے بچا اور ہمیں ان میں سے بنا جنہیں تُو نے ہدایت دی اور چن لیا اور ان میں سے بنا جنہوں نے برائی کی تو مغفرت طلب کی اور جب ان کی یاد دہانی کرائی گئی تو انہوں نے اسے قبول کیا اے اللہ ہم شیطان اور اس کے جال سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور اسے تیری پناہ چاہتے ہیں کہ ہم خود اپنے لئے کوئی برائی انجام دے یا کسی مسلمان تک کوئی برائی لے جائیں اور ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے